اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ گلاب جامن کی ریسپی شیئر کروں گی گلاب جامن بہت سے طریقوں سے بنتی ہے آج ہم اسے ڈرائی ملٹ کے ساتھ بینائیں گے اس سے یہ بہت نرم اور مزے کی بنتی ہے تو آئیں بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جامن سب سے پہلے ہم چاشنی بنا لیں گے چاشنی بنانے کے لیے ایک پین میں ڈالیں چار کپ پانی دو کپ شگر شگر کو اچھی طرح سے پانی میں مکس کر لیں جب پانی میں اُبالانا شروع ہو جائے تو اس میں ڈال دیں چھے الائچیاں الائچوں کو توڑ کر ڈالیں ون فورت ٹیسپون زافران انہیں پانی میں مکس کر لیں اور چاشنی کو اچھے سے پکا لیں اسے اتنا پکائیں کہ تین کپ پانی باقی رہ جائے اب اس میں شامل کر دیں ایک ٹیسپون لیمن جوس اسے مکس کر لیں لیمن ڈالنے سے چاشنی میں کرسٹلائزیشن نہیں ہوتی اب چھننی کی مدد سے الائچوں کو نکال دیں چاشنی تیار ہو گئی ہے اسے اتار کر سائٹ پر رکھتیں یا چولے کو وارم پر لگا کر رکھتیں تاکہ یہ گرم رہے اب ہم گلاب زامن کے لیے ڈو بنا لیتے ہیں ڈو بنانے کے لیے ایک باول لے لیں اور اس میں ڈالیں دو کپ ملک پاورڈر ملک پاورڈر اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے دو ٹیبل سپون میردہ یعنی آل پرپرس فلاور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون فورتھ ٹی سپون علائچی پاورڈر اب ان تمام ڈرائی انگیڈنٹس کو مکس کر لیں اب شامل کریں دو ٹیبل سپون دیسی گھی دیسی گھی کو اچھے سے ڈرائی انگیڈنٹس کے ساتھ مکس کر لیں اب شامل کریں دو انڈے اب ہم نے ڈو کو گون لینا ہے اسے اتنا گون لیں کہ ڈو ایک جان ہو جائے اگر ضرورت ہو تو ایک سے دو ٹیبل سپون دودھ ڈال لیں اب ڈو کو اچھے سے مسل لیں تاکہ یہ سٹکی ہو جائے یہ دیکھیں ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے گلاب جامن بنا لیتے ہیں اب ڈو میں سے ایک چھوٹا سا پیس لے کر اسے ہاتھوں کی مدد سے ایسے گول کر لیں ہاتھوں کو آپ نے ایسے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گول ہو جائے اسے آپ نے اتنا رول کرنا ہے کہ یہ بلکل شائنی ہو جائے اور اس میں کوئی بھی کریک نہ ہو اگر گلاب جامن بناتے وقت دو ہاتھوں کو چپکے تو ہاتھوں کو تھوڑا آئل لگا لیں یہ دیکھیں کتنی گول اور شائنی گلاب جامن تیار ہو گئی ہے اور اس میں کوئی بھی کریک نہیں ہے میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں کوشش کریں کہ یہ سائز چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑے پھولیں گے اسی طرح باقی کے گلاب جامن بھی تیار کر لیں یہ دیکھیں تمام گلاب جامن تیار ہو گئے ہیں اس ٹو سے اسٹائیس گلاب جامن تیار ہوئے ہیں اب ہم گلاب جامن کو فائی کر لیتے ہیں ایک پین میں آئل ڈال کر اسے میڈیوم لو پر گرم کر لیں آئل کو زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب ایک چھوٹا گلاب جامن آئل میں ڈال دیں جب یہ فلوٹ ہو کر اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آئل بلکل تیار ہے اب ایک ایک کر کے تمام گلاب جامنوں کو آئل میں ڈال دیں اب یہاں پر ایک بہت ایمپورٹن سٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ ان کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک جگہ پر نہ رہیں اگر آپ ان کو نہیں ہلائیں گے تو یہ نیچے چپک سکتے ہیں اور یہ ایک سائٹ سے زیادہ پک جائیں گے ان کو تب تک ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ فلوٹ ہو کر اوپر نہ آ جائیں یہ دیکھیں اب تمام گلاب جامن آہستہ آہستہ اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہیٹ کو میڈیم پر کر دیں اور ان کو مسلسل ہلاتے ہوئے فرائی کر لیں اگر آپ ان کو نہیں ہلائیں گے تو ان کا کلر تمام سائٹوں سے ایک جیسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں ان کا کلر بہت اچھا آ گیا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈارک کرنا ہے تو تھوڑا اور پکا لیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ان کو نکال لیں کے فوراً بات چاشری میں ڈال دیں چاشری کو میں نے بہتی لو ہٹ پر رکھا ہوا تھا ان کو اچھے سے چاشری میں ڈبو دیں اسی طرح باقی یہ گلاب جامن بھی فرائی کر لیں بہت ہی آسان ریسپی ہے گھر میں بنانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ چاشری میں میٹھا آپ اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں تمام گلاب جامن فرائی ہو گئے ہیں ان کو چاشری میں ڈال کر کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے رہنے دیں تاکہ چاشری ان میں انجذب ہو جائے اب ان کو ایک بال میں نکال کر ان کے اوپر تھوڑی سی چاشری ڈال دیں یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن کی تین نرم اور فلفی بنے ہیں ان کو پسٹوں سے گارنش کر لیں ان کو گارنش کرنے کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے اوپر کرشٹ کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے جی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو تھم سپ دینا مت بھولیں اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ویڈیو کے نیچے اس لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ